اس وقت ہم روائے کاندی بہت سے بہت سے بڑھ رہے ہیں اور آج جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یونانی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ آتے ہیں وہ پیشنٹ جو سال دو سال دس سال بھی سال سے مختلف اسپتار مختلف ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کراتے آتے ہیں لیکن ان کو افائدہ نہیں ہوتا تو تب وہ کسی طرح سے الٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسیم یا یونانی اور آرکیدی کی طرف چلتے ہیں اس چلنے کے بعد جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی پروپر ڈائیڈوزیز کرتے ہیں اور اس کے جو پرسپل آف ٹریٹمنٹ آف یونانی میڈیسیم ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو سمٹومیٹی اور دوسری جو پیتھولوجی کے لیبورٹی ہے اس کے جو پیرا میٹریس ہیں اس میں کیا امپرومنٹ ہوا تاکہ ہم تمام اپنے میڈیکل فیٹرنیٹی اور تمام اپنے مریضوں کے سامنے ایک ڈاکومنٹری ایڈینس پیش کر سکیں کہ بیماری یہ تھی اور ہم نے یہ یونانی ٹریٹمنٹ کیا اور اس کا یہ فائدہ ہوا تو یہ ہم اور ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بھی سارے بیمار ہیں پریشان پیشنٹ بھی پریشان بھی پریشان بھی پریشان لیکن ان کو اگر وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا کوئی الٹرنیٹری ٹریٹمنٹ استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کتنا پیسہ خچ کرنے کے بعد کتنے لوگ علاج کرنے کے بعد میں آرام نہیں ہوا تو جب ہماری وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک راستہ ملی ہے ان کی رہنمائی ہوتی ہے ان کو نالیج ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے بھی ٹریٹمنٹ کرا سکتی ہیں تو اسی طرح سے یہ ہمارے خلیل احمد صاحب جن کے عمر 75 ہے اور یہ فیروز آباد سے آئے ہیں یہ جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر اور پیروں کے اندر درد تھا اور گردن کے اندر تو گردن میں بھی درد دونوں ہاتھوں میں بھی درد دونوں پیروں میں بھی درد اور کمر دنے لوگ بیکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان تھے ان کو کہیں کسی نے بھی ہمارے پاس لے جا آپ کو کیسا بتایا چلا ہے ہاں کا بیٹی نے چلا ہے اپنی فاس علاج اچھا ان کے بیٹے کا ہمارے پاس علاج چلا تھا کہ وہ ان کو لے کر آئے اور یہ ابھی ہمارے پاس پچھلی طفع یہ آئے تھے سولہ چھے یہ پہلا پیپر ہے ہمارا سولہ جون دو ہزار بائیس کے ایک مہینہ ہوا ایک مہینہ جب آئے تو ان کے جو ہم نے جب یہ ہمارے پاس ٹیسٹ دے کر آئے تھے تو ان کے الٹر ساؤن میں فیٹی لیور تھا نمبر دو ایم آرائی ان کا ہول اسپائن تھا اس کی ریپورٹ تھی مولیٹر ہی سپائنل ک نال اسٹینوشس کو سایہال سیاری کریم آرہ سیر 감�cü بھی ٹھین 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 ٹھینuddھی اور دسک بولج ایل⑽ ایل sł13ے وارہ اور معایس بھی ریسہ کیلئی دسک بولج جس کو کیپر رولیپس آف انٹراؤن Bridge mirDBנسٹ چین اس مر پر ایم ش�بار سینس تھی۔ ان کو ایڈوائز کیا یہ ٹریٹمنٹ ایڈلی 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 اچھے کو ہمارے پاس ہی چودہ ساتھ یعنی اٹھائیس دن کے بعد آئے تو آج ہم نے اس وقت ان کو پہلے سیمٹومیٹک ایمپرومنٹ دے گا کہ آپ کو کیا آرام ہوا تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ جو سویلنگ اور پین ان دی ہینس نیک اور لوگ بیگ تھا وہ سگریفیکنٹلی کافی کم ہو گیا بہت اچھا ہی محسوس کر رہا نمبر تو ان کے جو ہے جو جنرل فیلنگ تھی جنرل بیگنیس وہ بھی کم ہو گیا اور گردن کے دن میں بھی آرام ہوا بیک ایک میں ہوا ہینس میں جو سویلنگ اور سٹیپنیس جوائنس کے اس میں کم ہوا جو مسکولر کریمس ان لیکس تھے ٹانگوں کے اندر اور سویلنگ اور فیٹ تھی اس میں بھی کافی سگریفیٹری ڈیکریز ہوا اب یہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ کب سے یہ ٹیٹمنٹ کرا رہے تھے اور دوسری جگہ کرانے سے کیا ایک مہنے میں اتنا فائدہ ہوا تھا یا نہیں یہ ہٹا دیجئے یہ کب سے آپ کو تکلیف چلی اور کہاں کہاں آپ نے ٹیٹمنٹ کرایا کہاں سے آئے آپ میں انجیلا بھرو جواز سے آیا ہوں خریف خریف دسرہ نشان سے بھی اس کے علاج کرانا تھا جگہ تکی کریا پورا آگراہ کریا پھرو جو بھرو جواز کریا لیکن کہیں آرام نہیں کب میرے بیٹے نے بھی یہاں علاج کر رہا تھا وہ مجھے لے کر یہاں آئے مجھے اٹھائیس دن کے اردہ اتنا آرام ملا ہے کہ کہیں بھی نہیں ملا تھا اس لئے مجھے یہاں پورا ہی اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ کو کیا کیا آرام ہوا اس اٹھائیس دن میں یہ بتلا ہے سب میں نے جو بھی بتائی پہروں میں میری اکڑن رہتی تھی ہاتھوں میں اینٹھن رہتی تھی کہتے کہ کمجوری سے کمجوری سے یہ نہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اب مجھے اٹھائیس دن کے اندر ہی معلوم ہوا کہ ہاں کچھ کام ہوا ہے اور اسی طرح سے گردن میں بھی درد تھا میرے میری سب سے بڑی پروبلم ہے کہ لیور کی لیور پہ جو ہے میرے بجن نیتا ہے گیس سے بنتی ہے ان سب میں تھوڑا تھوڑا آرام تو ملا ہے مجھے اور اٹھائیس دن کے اندر ملائے تو یہ مجھے پورا بھروسہ ہو گیا ہے کہ یہاں اتنا سے آرام ہو جائے کبھی پچھلے کسی بھی علاج سے ایک مہینے میں آپ کو اتنا فائدہ محسوس پڑے ہیں نہیں میں تین تین مہینے سے کم کہیں علاج نہیں کر رہا ہے ڈپڑر این پی سنگھ آگرا کے باتے ہوئے نام نالے بس ایسی ہاں وہاں کرایا اور منصر صاحب سے کرایا مکل چنگی سے کرایا لیکن نہیں کہیں آرام نہیں تو ڈیئر ویورز ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیشینٹ پریشان حال ہیں پریشانی میں ہیں ان کو بہت ہی سوچ اور سمجھ کر اور صحیح ڈائیگنوزز کر کے اور صحیح ٹریٹمنٹ اصول جو پریسپل آف ٹریٹمنٹ آف یونانی میڈیسین چونکہ ہمارا ہاں جو بیسیک کونسپٹ ہے وہ مزاج کا ہے جو ہمارے ہاں مزاج کے اعتبار سے ہماری اس کو دعوی دی جاتی ہے اس میں گرم مزاج کے ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں خوشک مزاج کے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ رتب مزاج جس کو تر کہتے ہیں تر کے خوشک گرم کے سرد کے اسی طرح سے بلغمی مزاج کے سفراوی مزاج کے اور دموی مزاج کے اور سوداوی مزاج کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان بیماریوں کے جو مادہ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ دمائیں ایسی ہیں جن کو ہم منزج کہتے ہیں جس کو ڈی ٹوکسیفیکیشن باڈی فیلویڈز کہتے ہیں ان کو ڈی ٹوکسیفائی تر کے اور پھر اس کو بدن سے لیکن اور پشاپ کے ذریعے سے اس کو بدن سے باہر نکالتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایکسکریشن یا استفراخ بدن سے پہلے اس کو تیار کرتے ہیں اس مادتے کو اور پھر اس کو بدن سے باہر نکالتے ہیں جس کے وجہ سے پیشنٹ کو اوریجنی یا اس کا جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے شکریشن ختم ہو جاہہی مجیسا